ہم ٹاپک کور کر رہے ہیں نولیج شیئرنگ کا نولیج شیئرنگ میں ہمارا واسطہ پڑھتا ہے سوشل نیٹ ورک انیلیسز سے اور یہ سوشل نیٹ ورک انیلیسز سوشیو گرام کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یہ سوشل نیٹ ورک انیلیسز یا سوشیو گرام ہے کیا یہ ایک میپ ہے ہم اس میں میپنگ کرتے ہیں میپنگ اور میجرنگ آف ریلیشنشپس اندفلوز بیٹوین پیپل گروپس ارگنیزیشنز کمپیوٹرز اور ادر انفرمیشن اور نالج پروسیسنگ انٹیٹیز اس میں انسان ہوں یا مشینے ہوں یا کوئی لائبریریز ہوں یا کوئی پورٹلز ہوں یا ریپوزیٹریز ہوں ان کے درمیان انفرمیشن کا فلو کیسے ہوتا ہے یہ نالج کو شیئر کرنے کے لیے یا نالج کو سیکھ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ کیسے اور کتنا کرتے ہیں اس میں نوڈز اور لنکس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے رابطہ کیسے ہوں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نالج شیئرنگ کے جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں انسانوں اور مشینوں کے درمیان اور اداروں کے درمیان اس کے فلو کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کا نیٹ ورک بنایا جاتا ہے یہاں آپ دیکھئے کہ کس طرح سے نالج فلو ہوتا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ ایک پورٹل ہے آپ اسے آن لائن پورٹل کہہ لیجئے اس کے ساتھ جیک اور سو رابطہ کرتے ہیں اور انفرمیشن سیکھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا کوئسٹن جو ہے وہ پورٹل پر بھیجتے ہیں تو دو لنک یہاں پہ آپ کو شو ہوں گے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ شو کر رہے ہیں لنک کہ سو اور جیک پورٹل سے انفرمیشن مانگتے ہیں اور ایک اور لنک آپ کو یہاں شو ہو رہا ہے ڈاٹرڈ لائن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سو اس مانگی ہوئی انفرمیشن کا رسپانس جیک کو دیتا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ اس پکچر میں نوڈز بھی ہیں اور لنکس کو ایروز سے شو کیا گیا ہے اس کے بعد ہے جی کہ یہ جو ایس ای نے ہے یعنی سوشل نیٹ ورک انیلیسیز یہ نالج منجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں کیسا ہوتا ہے ان کے کانٹیکسٹ آف نالج منجمنٹ ایس ای نے انیبلز ریلیشنشپ بیٹوین پیپل اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ انفرمیشن اور نالج کس سے سیکھ کرتے ہیں انفرمیشن حاصل کہاں سے کرتے ہیں اور انفرمیشن دوسرے کے ساتھ شیئر کہاں کرتے ہیں ایس 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 ایک سہی ریلیشنشپ بھی انڈ شیری کہ نالج کو فسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے یہ ریلیشنشپس یا نالج کی شیرنگ میں کہیں رکاوٹ بھی بنتے ہیں تو ان دونوں قسم کا جو ڈیٹا ہے ان دونوں قسم کی جو معلومات ہیں وہ اس نیٹورک کی صورت میں شو کی جاتی ہیں because these relationships are normally invisible. SNA is sometimes referred to as an organizational x-ray showing the real network that operate underneath the surface organizational structure. کہ یہ organizational کا جو structure ہمیں ظاہری نظر آ رہا ہے اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ flows knowledge کے کس طرح کے ہیں وہ flows جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ایک x-ray ہے جس کی مدد سے ہم ان چھپے ہوئے flows کو ایک گراف یا ایک model کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں یہاں آپ دیکھئے کہ knowledge flow کا analysis کیسے کیا جاتا ہے یہاں آپ کو groups a b c d نظر آئیں گے ان groups کے اندر افراد ہیں افراد آپس میں بھی رابطہ کرتے ہیں آپس میں رابطہ کرنے کے لیے بھی ان کو lines کے ساتھ یا flows کے ساتھ شو کیا گیا ہے اور پھر ایک group کے کچھ افراد دوسرے group سے کیسے رابطہ کرتے ہیں اس picture میں اس کی نشان دے کی گئی ہے اور یہ جو اس میں boxes ہیں وہ groups ہیں جو کہ working groups ہیں کسی organization کے اندر اور اس میں جو ایک oval کے اندر انسان شو کیے گئے ہیں یہ کسی working group کا حصہ نہیں ہے یہ knowledge workers یا knowledge officers ہیں اور یہ کسی working group سے باہر بیٹھ کے knowledge کے flow کو control کر رہے ہیں اور process کیا ہے social network analysis کا اس میں کرنا کیا کیا ہوتا ہے اس کے steps کون کون سے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے identify کیا جاتا ہے network of people to be analyzed کہ وہ لوگ کون ہیں individuals ہیں teams ہیں groups ہیں یا کوئی departments ہیں اس کے بعد ہے clarifying objectives formulating hypotheses and questions کہ یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے objectives کیا ہیں hypotheses بنائی جاتے ہیں یا پھر یہاں پہ جیسے research میں research questions بنائی جاتے ہیں یہاں بھی questions کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے کہ developing the survey methodology and designing the questionnaire کہ survey کس طرح سے کرنا ہے اب یہاں survey سے مراد یہ ہے کہ جن افراد یا groups کا ہم ایک knowledge analysis کرنے لگے ہیں ان کے پاس ہم questionnaire لے کے جائیں گے اور ان سے fill کرائیں گے جس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ data آ جائے گا کہ flow کس طرح سے چل رہا ہے اور اس کی سمت کیا ہے اس کے بعد ہم survey کرتے ہیں surveying the individuals in the network to identify the relationships and knowledge flows between them ان کا actually survey کرنا ہے اس کے بعد اگلا step ہے using a software mapping tool to visually map out the network کہ ایک software based hum tool use کریں گے اور وہ جو ہم نے survey کیا ہے اس سے جو data آیا ہے اس کو ہم ان tools کی مدد سے draw کریں گے ایک map کی شکل میں اس کے بعد ہے analyzing the map and the problems and opportunities highlighted using interviews and or work groups اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس map بنا اس map کو ہم work group کے ساتھ اس کے سامنے رکھ کے discuss کرتے ہیں اس کو آپ interviews کہہ لیجئے ان کے ساتھ ایک meeting کہہ لیجئے اس میں ہم اس کو analyze کرتے ہیں اس کے بعد کہ designing and implementing actions to bring about the desired changes اگر ہم اس flow میں کوئی changes چاہتے ہیں تو وہ ہم اس میں design کرتے ہیں کہ وہ جا کے implement ہوں اور اس کے بعد ہے جی mapping the network again after a suitable period of time اس طرح کا جو flow ہے information کا یا social network analysis جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ کام ایک ہی دفعہ نہیں کیا جاتا کہ کچھ کچھ وقتوں کے بعد کچھ frequency کے بعد یہ دوبارہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ جو بھی یہ ساری معلومات ہیں وہ static نہیں ہیں وہ fluid ہیں اور اس میں مسلسط تبدیلی ہوتی رہتی ہے جب ہم ایک questionnaire design کرتے ہیں survey کرنے کے لیے social network analysis کے لیے تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں کن چیزوں کو شامل کرتے ہیں who knows who and how well کہ کون کس کو کتنا جانتا ہے کتنا اچھا how well do people know each other's knowledge and skills کہ لوگ ایک دوسرے کے knowledge and skills کے بارے میں کتنی information رکھتے ہیں who or what gives people information about xyz or anything کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی information دوسروں کو دیتے ہیں what resources do people use to find information or feedback or ideas or advice about about some issue about anything اور آخری اس میں point ہے کہ what resources do people use to share information کہ کس طرح کے tools کس طرح کے resources لوگ information کو share کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور information چاہے کسی بھی topic کی ہو